بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ میں ہوں محمد زاہد محمود لیکچرر فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز یونیسٹی آف ایڈوکیشن لاہور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈوکیشن ویڈ زاہد تو یہ انارٹمنٹ فیزیالوجی کا دوسرا ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم سپورٹس کی انجریز جو ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کامن سپورٹس انجریز کون کون سی ہیں ان کی کلاسیفکیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں اور یہ انجریز کون کون سی ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم ان انجریز کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ سپورٹس انجری کیا ہوتی ہے کھیلوں یا ورزس کے دوران آنے والی جو چوٹ ہوتی ہے یا چوٹے ان کو سپورٹس انجری کہتے ہیں اب ہم اس کی کلاسیفکشن کر سکتے ہیں کہ وجوہات کے لحاظ سے بائی ریزن اور ڈیوریشن کے لحاظ سے اور انٹینسٹی کے لحاظ سے وجوہات دو طرح کی ہو سکتی ہیں بیرونی وجوہات ہو سکتی ہیں ایکسٹرنل ریزنز ہو سکتی ہیں انٹرنل ریزنز ہو سکتی ہیں بیرونی وجوہات کوئی حادثہ ہو جانا کھلاڑی کا کسی سے ٹکرا جانا گر جانا ایسی صورت میں جو آپ کو چوٹ لگتی ہے یہ بیرونی وجوہات ہیں اور اندرونی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھیلنے کی وجہ سے ہزار میں کوئی چوٹ کوئی درد یا ناکس کارکردگی پور ٹکنیکس پور ٹریننگس یا پھر اوور یوز انجریز آپ زیادہ دیر کھیلنے کی وجہ سے آپ کے مسلز میں کوئی تناؤہ آ سکتا ہے ٹوٹ سکتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے تو یا ٹرومیٹک انجریز ہو سکتی ہے اس طرح کی چوٹ میں بلہموم اچانک بظاہر بغیر کسی وجہ کے وہ ظاہر ہوتی ہے مثلا سکویش کے کھیل میں اوزلات کا پھڑ جانا اتلیٹکس میں ہیمسٹرنگ اوزلات کا پھڑ جانا سٹریس میں فریکچر کا ہو جانا ہیمسٹرنگ اوزلات جو ہیں ہمارے تھائز کے بیک سائیڈ والے جو اوزلات ہیں یہ ہمسٹرنگ کلاتے ہیں اور تھائز کے سامنے والے جو اوزلات ہیں یہ کارڈی سپ مسلز کہلاتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ ہے بائی ڈیوریشن یعنی دورانیہ کے لحاظ سے تو اس میں دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک ایک اکیوٹ فیز ہے اور دوسرا کرونک فیز انجریز ہیں اکیوٹ فیز مین اچانک سے یک لخت کوئی ایسی صورتحال پیش آجاتی ہے ازلاہ پر کوئی رگڑ آجاتی ہے کوئی جلد کے نیچے کوئی خون کٹھا ہو جاتا ہے جس کو اہم اٹومہ بولتے ہیں اوزلات میں اکڑاؤ آ سکتا ہے جوڑوں کی سوجن ہو سکتی ہے جو اچانک سے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ اور کرونک جو ہے کہ آپ کو پہلے کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کا آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ سے وہ چوٹ جو ہے یا وہ ازا ناکس کار کردگی مسلسل ہلکے یا درمیانے درجے کا درد وغیرہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ کرونک فیز انجریز کہلاتی ہیں آگے ہے انٹینسٹی کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدت کے لحاظ سے تو اس میں دو طرح کی ہیں ایک مائنر ہیں اور دوسری میجر مائنر مین چھوٹی چھوٹے ہیں چھوٹی چھوٹوں سے مرات کہ کوئی ایسی آپ کے مسل میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ریسٹ کرنے سے یا اس کھیل کو چھوٹ دینے سے یا تھوڑی بہت طیبی امداد سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میجر انجریز وہ ہیں جن میں آپ کو ریسٹ نہیں بلکہ بقیدہ اس کی پراپر آپ کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ جا کے آپ کی جو انجری ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اب کلاسیفکیشن کے بعد ہیں جی کامن سپورٹس انجریز یہ کون کون سی ہیں نمبر ون پہ ہے سپرین اب سپرین ہے اور سٹرین ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے سپرین سپرین جو چھوٹ ہے وہ لگامنٹس کی چھوٹ ہے لگامنٹس کہاں پہ ہوتے ہیں لگامنٹس جوڑ کے اوپر ہوتے ہیں جو بھی آپ کے جوائنٹس ہیں وہاں پہ لگامنٹس ہوتے ہیں لگامنٹس کا کام کیا ہے لگامنٹس جو ہے وہ آپ کے جوڑ کی حرکت کا تعین کرتے ہیں کہ آپ کا جوڑ کتنے انگل تک کتنی دور تک حرکت کر سکتا ہے مثال کے طور پر جو ہمارا شولڈر جائنٹ ہے سکیپولا جائنٹ ہے یہ سب سے زیادہ حرکت کر سکتا ہے یہ 360 یعنی تمام آنگلز پر ہم اپنے بازو کو حرکت دے سکتے ہیں اس کے بعد سب سے فریلی موورب یہ جائنٹ ہے اس کے بعد ہپ جائنٹ ہے تو اسی طرح اگر آپ اکثر یہ سپرین جو ہے وہ انکل میں یعنی ٹکھنے میں آپ کے زیادہ سپرین آتی ہے تو اس کا بار بار آنا ہو سکتا ہے کیونکہ جو لیگمنٹس ٹوٹتے ہیں اس کی وجہ سے دوبارہ اگر ٹھیک بھی ہو جائیں تو ان میں کافیت تک کمی رہ جاتی ہے تو لیگمنٹس آپ کے جوڑ کو فرض کر لیں کہ آپ کا جوڑ کتنے انگل تک حرکت کر سکتا ہے آپ کہلیں کہ الپو جائنٹ ہے تو آپ کونی ہاتھ کو ہتیلی کو سیدھا رکھتے اوپر تو لے جا سکتے ہیں لیکن سیدھے ہاتھ کو بیک سائٹ پر لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہمارا قبضہ دار جوائنٹ ہے تو اگر ہم اس جوائنٹ کو اس کی لیمیٹیشن سے زیادہ اگر کوئی وزن آ جاتا ہے کوئی اس کو پکڑ کر گھما دیتا ہے مروڑ دیتا ہے یا آپ اس کو اس کی لیمنٹس سے زیادہ اگر اس کی کیفرینج آف موشن سے اگر آپ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیگمنٹس ٹوٹ سکتے ہیں تو لیگمنٹس کی جو چوٹ ہے وہ سپرین کہلاتی ہے اگر سٹرین سٹرین آپ کی مسلز کی چوٹ ہیں اور مسل میں ٹوٹ پوٹ ہو جائے مسل ٹوٹ جائیں اب اس کے سٹرین کی بھی آگے تین کٹیگریز ہیں گریڈ وان ٹو اینڈ تری اس میں مسلز پارشلی ٹوٹتے ہیں پھر اگلے میں کچھ اس کی پرسنٹیز زیادہ ہے اور لاس والا جو تیسرا شدت والا اس میں مسل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی پھر بعد میں سرجری کروانا ضرور ہی ہو جاتی ہے تو سٹرین جو ہے یہ مسلز کی چوٹ ہے اور سپرین لیگمنٹس کی چوٹ ہیں مسل کریمپس اور برسٹس بہت زیادہ کھیلنے کے ویسے مسلز میں کریمپس ہو جاتا ہے یعنی یہ کھلیاں پڑ جانا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں تو مسل پل ہو جانا یہ مسل کریمپ کر لیتا ہے بعض وقت اچانک مسل بھی کھینچ جاتا ہے جس سے شدید درد ہوتا ہے اور مطلقہ مسل لاک ہو جاتا ہے یعنی وہ اس طرح تناؤ ہو جاتا ہے کہ وہ پھیل بھی اور نہیں سکتا اور سکڑ بھی نہیں سکتا اور یہ غیر ردی فیل ہے جس میں مسل کی تناؤ جو کنٹریکشن کی وجہ سے وہ اتنی آسانی سے ریلیکس نہیں ہوتے تو یہ ایک عام سا انجری ہے جو کھیل کے دوران تمام کھلاڑیوں کو درپیش ہوتی ہیں برسٹس اب برسٹس یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پرس بیگ ایک یا دو برسٹ کے جو سوزش ہے برسٹس کہتے ہیں برسٹس سنوویل فلوڈ کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں یعنی سنوویل فلوڈ جو بھی آپ کے سنوویل جائنٹ ہیں جس میں شولڈر ہے ایلبو ہے نی ہے ہپ ہے تو یہاں پہ فلوڈ ہوتا ہے فلوڈ ایک جو میمبرین کے اندر ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جو ازلاعات ٹینڈنز اور اڈیوں کے درمیان پائے جاتی ہیں اور ازلاعات کو رگٹ سے بجاتی ہیں اور جیسے ہی اول ڈیج میں ہم سنتے ہیں آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ بڑے بہن بھائیوں سے یا ماں باب سے کہ جو آواز آتی ہے جوڑ سے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ سنوویل فلوڈ جو ہے نا اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ جو فرکشن کا عمل ہوتا ہے جس کو یہ سمجھلیں کہ یہ روکتا ہے کسی حد تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے نہیں بلکہ سنوویل فلوڈ کی ویسے رگٹ جو ہے وہ کم سے کم پیدا ہوتی ہے اور جو حرکت کرنا آسان ہو جاتی ہے آگے کچھ ہیں برسنگ جلد کی رنگت بدل جانے کو برسا کہتے ہیں عام طور پر برسا اس وقت ہوتا ہے جب خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں پھٹ جائیں اور خون جلد کے نیچے نالیوں میں جم جاتا ہے جس سے جلد کا رنگ سرخ اور سیاہ ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب خون وہ ایک لو تھڑے کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ہموٹوما بولتے ہیں آگے جی مسل سورنس مسل سورنس مسل میں سوجن آجانا مسل کو کھچاؤ کی وجہ سے یا سٹین کی وجہ سے جو مسل کے رشے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ازلات میں درد بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ ان کو مسل سورنس کہتے ہیں جو کے نام سے ہی ظاہر ہے آگے ہے ریپچر عام طور پر ازلات یا ٹینڈن کے ٹوٹے جانے کو ریپچر کہتے ہیں یہ مسلہ عام طور پر اچلی ٹینڈنز میں پیدا تھا اب یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ٹینڈن کیا ہے ٹینڈن آپ کو مسل کے حصوں کے بارے میں پتا ہوگا اوریجن انسرشن اور پھر اس کے باد فلیشی بیلی اور ٹینڈن ٹینڈن مسل کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے ٹینڈن مسل کو ہڈی کے ساتھ جوڑتا ہے اور لیگمنٹس ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اگر جو ٹینڈن میں کوئی انجری بغیرہ آجاتی ہے جو مسل کا وہ حصہ جو ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اس کو ریپچر بولتے ہیں آگے جی فریکچر فریکچر آپ کو پتا ہے کہ ہڈی کا ٹوٹ جانا فریکچر کے لاتا ہے یہ فریکچر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کہ وہ جو ٹوٹ جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تو یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ فریکچر کی اقسام آگے آتا ہے ڈیس لوکیشن ڈیس لوکیشن مین کہ آپ کا جو جوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یعنی ایسی چوٹ کہ جس میں آپ کشتی لے لیں رسا کشی لگا لیں تو جس میں اگر آپ زیادہ زور لگاتے ہیں تو شولڈر یا ایل بو جائنٹ یا اور جائنٹ آپ کے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو ایسی صورت کو یعنی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا تو وہ لیگمنٹ کی وجہ سے یہ ہے لیگمنٹ کے مطلب اب کہہ لیں کہ ٹوٹنے کی وجہ سے کہ وہ جوائنٹ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایسی چوٹ کو ڈس لوکیشن کہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ہم ان ٹریٹمنٹ کی انجریز کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی